وزیراعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ جنیوہ کانفرنس میں 9.7 ارب ڈالر کی امتاد کے وعدے کیے گئے اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جنیوہ کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی کانفرنس کی کامیابی قوم کی دعاوں اور اخلاص کا نتیجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے سلام متاثرین کی دوبارہ عبادکاری تک کوشش جاری رکھیں گے بال اب ہمارے کوٹ میں ہے ایک ایک پائی عوام کی ترقی خوشحالی اور فلاہ پر استعمال کرنی ہے شباز شریف کا کہنا تھا کہ جنیوہ کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر 9.7 ارب ڈالر کی امداد کے وعدے کیے گئے سب سے بڑی امداد کا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے 4.2 ارب ڈالر کا کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالر اور ایشین انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر کا اعلان کیا اے ڈی بی نے 500 ملین ڈالر کا اعلان کیا اٹلی نے 23 ملین یورو اور جپان نے 77 ملین ڈالر کا اعلان کیا قطر نے 25 ملین ڈالر اور سعودی ارب نے 1 ارب ڈالر کا اعلان کیا شباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی ارب نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا جس پر ان کے شکر گزار ہیں امریکہ کی جانب سے بھی 100 ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیر آدم صاحب کو مبارک ہو ان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہو گئی ہے ہم جو گزشتہ 8 ماہ سے محنت اور کوششیں کر رہے تھے وہ اب رنگ لا رہی ہیں ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ رقم جمع کی مشرق سے مغرب تک پوری دنیا نے ہماری مدد کی فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن نے بتایا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں فنی خرابی کے نتیجے میں امریکہ بھر میں پروازیں متاثر ہوئی ہیں ایف اے اے کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ نوٹس ٹو ائر میشن سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے امریکہ بھر میں ڈمیسٹک فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے البتہ بین الاقوامی پروازوں کے حوالے سے صورتیال واضح نہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ فنی خرابی دور کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور جلد پروازوں کا سلسلہ بحال ہو جائے گا ٹو ائر میشن سسٹم پائلٹوں کو مختلف خطرات سے آغا کرتا ہے اور مختلف تقنیقی تفصیلات فراہم کرتا ہے ابھی یہ واضح نہیں کہ اس سسٹم میں خرابی کیوں ہوئی اور اس کی شدت کیا ہے دوسری جانب نوٹس ٹو ائر میشن سسٹم میں فنی خرابی سے امریکی صدر جو بائیڈن کو آغا کر دیا گیا ہے امریکی صدر نے ایف اے کے حکام کو کمپیوٹر میں فنی خرابی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ابھی سائبر حملے کے کوئی شواہد نہیں ملے مگر صدر جو بائیڈن نے محکمہ ٹرانسپورٹیشن کو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے جبکہ ایف اے کو مسلسل اپ ڈیٹس فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی وزیراعلا پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سمات کل بارہ جنوری تک ملتوی کر دی اور ان کو ہٹانے کے نوٹفیکیشن کے خلاف حکم امتنا میں ایک دن کی توسیح کر دی لہور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے پرویز الہی کی درخواست پر سمات کی کورنر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے ستارہ دن کا وقت دیا تھا مگر وزیراعلا نے اعتماد کا ووڈ نہیں لیا بینچ کے سربراہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ آخر میں تو وزیراعلا کا فیصلہ راکین نہیں کرنا ہے عدالت اعتماد کے ووڈ کے لیے مناسب وقت دے سکتی ہے پرویز الہی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ وہ اس قانونی نکتے پر دلائل دیں گے جسٹس آسیم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ وزیراعلا کے پاس چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھاسی راکین کی حمایت ہونی چاہیے اٹرانی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ وزیراعلا کا گورنر کے کہنے پر ووڈ لینا ضروری ہے جسٹس آسیم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ کوئی فریق بھی نمبرز کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں سب سوچ رہی ہیں کہ پہلے جو کرے گا وہی بھرے گا اٹرانی جنرل نے کہا کہ پرویز الہی نے مناسب وقت کا نکتہ اٹھایا لیکن اب معاملہ مناسب وقت سے باہر آ چکا ہے اعتماد کا ووڈ لینے سے وزیراعلا کو کسی نے نہیں روکا تھا جسٹس آبید عزیز چیک نے کہا کہ اگر اتفاقی رائے نہیں ہے تو عدالت اس کا میرٹ پر فیصلہ کرے گی اس پر بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ وزیراعلا اور کابینہ کو ہٹانے کا نوٹفیکیشن ہوا تو تحریکی عدم اعتماد بھی واپس لے کر ایک سیاسی گیم کھیلی گئی گورنر اعتماد کے بورٹ کا کہہ سکتا ہے لیکن اجلاس کی تحریک مقرر کرنے کا اختیار سپیکر کو ہے سپیکر پہلے سے اجلاس کر رہے ہیں سپیکر کے اجلاس نہ بلانے پر پرویز الہی کو سزا نہیں دی چاہ سکتی جسٹس حاسم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت گورنر اور سپیکر غیر جانبدار ہوتے ہیں مگر یہاں گورنر اور سپیکر جماعتوں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ سپیکر الگ طریق دے سکتا تھا پیریسٹرہ علی زفر نے کہا کہ پرویز الہی کو اعتماد کا بورٹ لینے میں کوئی دکت نہیں لیکن بات اصول کی ہے عدالت نے بخت قتم ہونے پر سمات جمعہ رات بارہ جنوری تک ملتوی کر دی اور حکم امتنا میں ایک روز کی توسیح کر دی پرویز الہی کے وکیل علی زفر بارہ جنوری کو دلائی چاری رکھیں گے آن ڈیوٹی نائچہ ملازم حملے کے الزام میں برانکس میں گرفتار پولیس نے بتایا کہ برانکس میں پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد شہر کے ایک اٹھائیس سالہ ملازم کو گرفتار کیا گیا ہے نیو یورک پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ایک ترجمان نے کہا کہ برانکس کے واقعے کے بعد ساتھ جنوری ایک آن ڈیوٹی نیو یورک سٹی ملازم کو رات دس بج کے ایک منٹ کے قریب گرفتار کیا گیا 47% میں جو وڈلان، ویکفیلڈ، ویلیمز پریج، بچیسٹر، ایڈن ورلڈ، آل ان وال اور فش بے کے محلوں کے ساتھ ساتھ وڈلان قبرستان کا اہتہ کرتا ہے پولیس نے کہا ہے کہ نیچہ کے ملازم ملک فوق پر حملے کا الزام آئید کیا گیا تھا واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی اور نہ ہی واقعے کی جگہ کی تفصیل بتائی گئی نیچہ کمپلیکس ہے جس کا نام ایڈن ورلڈ ہے منسلک نقشے کے مطابق 47% کیچمنٹ ایریا کی سرحد کے اندر واقعہ ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جرم کا الزام لگایا جاتا ہے جب تک کہ عدالت میں مجرم قرار نہ دیا جائے افغانستان کے دار الحکومت کابول میں وزارت خارجہ کی امارت کے سامنے دھماکہ ہوا ہے جس میں 20 افراد جہاں باق اور متعدد زخمی ہو گئے عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق افغان دار الحکومت کابول میں وزارت خارجہ کی بلڈنگ کے نزدیک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں چینی وقت طالبان حکام سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا تھماکے میں درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے جن میں سے چھے کی حالت نازخ ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدچہ ظاہر کیا جا رہا ہے زخمیوں میں پانچ چینی شہری بھی شامل ہیں دھماکے کی اطلاع ملتے ہی طالبان اہلکاروں نے امارت کا محاصرہ کر لیا امدادی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ابتدائی طور پر تین ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی تحال دھماکے کی نویت کا تعیون نہیں ہو سکا جبکہ کسی گروپ نے دھماکے کی زیمہ داری قبول نہیں کی واضح رہے کہ افغانستان میں گزشتہ روز بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں دس افراد علاق ہو گئے تھے چن چن کے لوگوں کے اوپر آپ میں سے میمبرز آف پارلیمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا میں مظفر گڑھ کے اپنے ٹائگرز کو کل ملا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر کس طرح کا ان کو آفر کیا گیا سوہ عرب روپیہ پانچ لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کے ضمیر خریدنے کے لیے آفر کیا گیا اور چن چن کے لوگوں کو میں اپنے گجرات سے ایک ایم پی اے سے ملا تو اس نے بھی وہی بات کی جو زیادہ تر ہمارے میمبرز آف پارلیمنٹ کو بھی بتایا گیا اور ہمارے ایل آئی کو اور میں آج یہاں خاص طور پر چودی پرویزل آئی اور کاف لیگ کو بھی آج داد دیتا ہوں آج خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ ایل آئیز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئیں ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں کے قوم بھی سن رہی ہے یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو اس کو تو مائنس کر دیا اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے دیکھیں آپ سب کے لیے بھی اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد وہ پاکستان کی عوام ہے کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا اور جو بھی یہ سمجھتا ہے جس میں بھی یہ تقبر ہے یہ جو رہنت ہے یہ تقبر کہ جی میں ہم نے ریڈ لائن ڈال دی نہ ان کے اندر اکل ہے صرف بے فکوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے جس نے بھی کوئی تھوڑی بہت تھوڑا پڑا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو وہ کتنی کبھی بھی اتنی اہم کانا بات نہیں کر سکتا ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی آپ ماشاءاللہ اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا اٹھا کے شکر اضا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت اس کو آج وہ مقام دیا ہے ستر سال میری عمر ہے میں آپ کو پورے یقین اور وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دیا ہے اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں پہلے تو پینسٹ جلسے کیے پینسٹ جلسوں کی ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی ناؤ اپریل کو جب ہم میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرو کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرو کی سب کو سب کو شوق ملا کہ جب دس اپریل کو پاکستان کی پبلک سلکوں کے اوپر آ گئی اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیے تو بانٹی ہیں کبھی اس کے اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے سولہ جولائے کو الیکشنز ہوئے ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا ساری اس کے ساتھ پولیس انتظامیاں اسٹیبلشنز مدد کر رہی ہے اس کی ہر چیز الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے یہ بھی پجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی تاریخ انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے اور وہ کیوں کیے کیونکہ پاکستانی قوم نگلائی کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی نہ کسی نے برادری دیکھی نہ کسی نے رشتداریاں دیکھی لوگ نظریہ کے لیے نکلے اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ سب نے شرکت کی آپ نے سب اس بائی الیکشنز میں شرکت کی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں پھر سولہ اکٹوبر کو الیکشن ہوا سولہ اکٹوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلکے ان حلکوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے جن میں پی ڈی ایم کی ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹس تھی ہماری دوزار اٹھارہ الیکشن میں چن کے انہوں نے الیکشن کروائے اور وہ آپ وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کا کچھ دیر بعد پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووڈ لینے کا امکان ڈیپٹی سپکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نمبر سپورے ہیں کچھ دیر میں اعتماد کا ووڈ لینے والے ہیں دوسری جانی پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ الحمدللہ 187 کا نمبر مکمل ہے پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوخان نے بتایا ہے کہ وزیراعلا پنجاب پرویز الہی اسمبلی پہنچ گئے ہیں آج اعتماد کا ووڈ لیں گے انہوں نے کہا کہ شرارتی لوگوں نے پنجاب اسمبلی کا امن غارت کیا ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس 187 نمبر ہیں مجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رانما عطا تارر نے کہا ہے کہ رانس ناولہ کی قیادت میں ہماری پوری ٹیم پنجاب اسمبلی میں مجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی اعتماد کا ووڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کے پاس 186 ارکان کی تعداد موجود نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ غلط طریقے سے ارکان کی گنتی پوری کریں گے تو الگ بات ہے جب ارکان اسمبلی میں موجود ہی نہیں تو ان کے نمبرز پورے نہیں ہونے ڈیویوک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرمہ گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاؤ تککے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوی نیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 سردیوں کے خوابے کھائیں لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں موسیقی